بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین تین خبریں ہیں جو کہ آج کی اس علاقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلا تو یہ کہ عمران خان صاحب کی زیرہ صدارت پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو اہم اجلاس تھا وہ ہوا ہے جس میں عمران خان صاحب کا نیکسٹ پلین کیا ہے آئندہ کا لاحی عمل کیا ہوگا اس حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں ایک تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرے نمبر پر ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے اداروں کو ایک اہم پیغام دیا گیا ہے اور بڑا کھل کر یہ پیغام دیا گیا ہے بلکہ سوالات بھی آج اٹھائے گئے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور آخر میں ناظرین رانہ سناولہ اور شہباز شریف کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور کیا کاروائی کی جائے گی اس سے ریلیٹڈ بھی تفصیل آج کی اس علاق میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو جو چھے دن کا ان کی جانب سے الٹی میٹم دیا گیا ہے اگر ان چھے دنوں کے اندر جو ان کے مطالبات ہیں وہ مان لیے جاتے ہیں تو تو ٹھیک ہے اگر نہیں مانے جاتے تو چھے دنوں کے بعد یعنی کہ یکم یا دو جون کو وہ اناؤنس کریں گے کہ وہ لانگ مارچ کپ کریں گے اور ان کا آگے کا لاحے عمل کیا ہوگا اور اس حوالے سے مران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس مرتبہ میں پوری تیاری کے ساتھ ہوں گا کیونکہ جو اس مرتبہ انہوں نے کیا کہ ایک تو شیلنگ کی گئی لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا جو گھنٹا غردی کی گئی اور شیلنگ بھی جس طرح سے کنٹینر لگائے گئے ایک تو اس حوالے سے انہوں نے تیاری یہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جا رہے ہیں درخواست لے کر اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ یہ پوچھیں گے بلکہ اجازت بھی لیں گے اپنے پور امن لانگ مارچ کی اور یہ کہیں گے کہ کیا یہ جمہوری اس وقت حکومت ہے اور کیا جو لانگ مارچ ہے یہ ان کا حق ہے یا حق نہیں ہے تو ایک تو وہ یہ چیز کریں گے اس وجہ سے جو گزشتہ لانگ مارچ میں بھی امران خان صاحب کے حوالے سے یہ تفصیلات سامنے آئی تھی کہ اگر وہ ڈی چوک آ جاتے تو ان کے خلاف توہین عدالت میں جایا جاتا اور جو کہ گئے بھی توہین عدالت میں موجودہ حکومت ہے تو اس سے توہین عدالت کرنے پر نہ اہلی یا اس چیزوں کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی تھی امران خان صاحب کو تو اس وقت یہ بھی جال عدالت خان صاحب کے خلاف بچھایا جا رہا ہے بلکہ پہلے بھی بچھایا گیا اور اب بھی کسی طریقے سے یہ کوشش کی جائے گی تو اس وجہ سے ایک تو اس حوالے سے عدالت خان صاحب پوری تیاری کر کے آئیں گے پھر دوسرے نمبر پر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ کوئی فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا پھر حکومت کے پاس کسی طرح کا کوئی جواز نہیں رہے گا کہ وہ کنٹینر لگا کر جو پورا من لانگ مارچ ہے اس کو رکیں یا شیلنگ یا پولیس وغیرہ یہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اور جو بڑی اہم چیز کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں نہ صرف اس حوالے سے درخواست دائر کی جائے گی بلکہ اور یہ منڈے والے دن یعنی کہ کل سنڈے ہے اور اگلے دن منڈے منڈے والے دن درخواست دائر ہوگی بلکہ سی سی پیو لاہور اور ڈی جی آپریشن جو ہیں ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دی جائے گی کہ ان کے خلاف مقدمے درج ہونے چاہیے کیونکہ ذریعی بات ہے تمام تر چیزوں کو لیڈ یہی کر رہے تھے اور بعض میں سپریم کورٹ کا حکم بھی آیا لیکن اس کے پاوجود بھی ہم نے دیکھا کہ شیلنگ اور جس طرح سے ان کو رکا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو تو ان تمام تر چیزوں کے خلاف عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کا اعلان کیا گیا ہے پلس ناظرین انتخابی اصلاحات اور نیب کے حوالے سے جو بل وغیرہ منظور کروائے گئے ہیں ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب جائیں گے اور اس وقت جو بھی خیر تائیناتیاں کی جارہی ہیں تبادلے کی جارہے ہیں وہ تمام اس وقت متنازعہ ہی ہیں یعنی کہ چیرمن نیب کی تائیناتی کی حوالے سے کچھ نام سامنے آئیں اگر وہ اس وقت ہو جاتا تو ظاہر سی بات ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ خود اس وقت متنازعہ ہے تو جو بھی تائیناتیاں ہوں گی اور اپوزیشن لیڈر خود اس کی تائیناتی متنازعہ ہے اور یہ دیکھئے گا کہ تاریخ میں حصہ رہیں گی اور آگے چل کر اس کے یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری مسلم لیگنون کے سامنے آنے والی ہیں اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز عمران خان صاحب کی جانب سے بڑی اہم کہی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن کسی بھی صورت یہ جو موجودہ امپورٹن حکومت ہے جو کہ پاکستان کے اوپر سازش کر کے مسلط کی گئی ہے اس کو کسی بھی صورت وہ قبول نہیں کریں گے اور وہ لڑتے رہیں گے جب تک وہ زندہ ہیں جب تک ان کی جان ہے اور اس میں چاہے ان کی جان چلی جائے لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس حکومت کو قبول نہیں کریں گے اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جل سے جل الیکشن جو ہیں وہ کروائے جائیں اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے آج کچھ اہم سوالات جو ہیں وہ اداروں سے پوچھے بھی گئے ہیں اور اداروں کو ایک اہم پیغام بھی دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ملک اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ایک تو جو مہنگائی تیسر پہ پیٹرول انہوں نے بڑھا دیا اور یہ تیسر پہ ابھی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ پیٹرول مزید پڑے گا اور اندیہ حکومت دے چکی ہے کہ تیسر پہ مزید بھی بڑھائیں گے بلکہ یہ پیٹرول سوا دو سو دھائی سو کے قریب جاتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے بارحل اس وقت عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ایک تو ملک کو یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا ادارے جو ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے ٹھیکا نہیں لیا ہوا یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو اس تباہی سے بچائیں اور اگر ملک تباہ ہوا تو سب اس کے ذمہ دار ہوں گے اور یہ ان کی جانب سے اداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ جو ملک کو بچانا ہے جو میں یہ لانگ مارچ کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اکیلا میرا کام نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں آپ کا بھی یہ فرض ہے آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی یہ جو اس وقت فاشسٹ گورنمنٹ ہے یا جو کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے یاسمین راشد صاحبہ یا جو دیگر پاکستان تحلیق انصاف کے کارکنان تھے جس طرح سے ان کے اوپر لاتھی چارج یا آنسو گیس کا جو استعمال تھا پولیس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا تو یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں پورا من احتجاج تھا پورا من لانگ مارچ تھا اور اس میں بھی اتنی رکاوٹیں جو ہے وہ ڈالی گئیں اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں وہاں پر بیٹھ جاتا تو واقعی نظر یہ آ رہا تھا کیونکہ میں وہاں پر خود موجود تھا تمام تر کبرج کر رہا تھا تو ایک تصادم اور انتشار جو تھا وہ وہاں پر نظر آ رہا تھا اور اس میں کئی جانے بھی جا سکتی تھی تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے وہ لانگ مارچ ختم کر کی یہ چھے دن جو تھے وہ دیئے یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف ایون کے پاکستان تحریک انصاف کی جو پوری قیادت ہے ان کے خلاف جو مقدمے ہیں وہ درج کیے گئے موجودہ حکومت کی جانب سے مبینہ طور برحال اس حوالے سے اب یہ اطلاع سامنے آگئی ہے کہ وزرعالہ کے پی کے جو ہیں محمود خان صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کارکنان ان کے جانبہ حق ہوئے ہیں ان کی جو ایف آئی آر ہے وہ شہباز شریف اور رانہ سناولہ جو ہیں وہ ان کے خلاف درج کی جائے گی اور کسی صورت ان کو جو ماف ہے وہ نہیں کریں گے اور ان کے خلاف یہ جو کروائی ہے اس کا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے کارکنان جانبہ حق ہوئے ہیں ایک تو عمران خان صاحب خود بھی ان کے گھروں میں گئے ہیں تازیت جو ہے وہ بھی کی گئی اور ساتھ ساتھ ایک کروڑ رپے کا جو اعلان ہے عمران خان صاحب کی جانب سے وہ کیا گیا کہ ان کے جو لوحیقین ہیں ایک کروڑ رپے ان کو دیا جائے گا اور ساتھ جو ان کے بچوں کے جو اخراجات وغیرہ ہیں اس کو بھی وہ دیکھیں گے اور جو کیپی حکومت ہے کیونکہ مردان کے ایک جو اہم پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے وہ بھی اس دوران وہ بھی جا باہک ہوئے تو برحل یہ اعلان عمران خان صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے آخر میں ناظرین الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پنجاب میں جو پچیس منحرف عراقین ناہل ہوئے تھے ان میں سے پانچ تو ایسے تھے جو کہ مخصوص نشستوں کے اوپر تھے اور مخصوص نشستوں کا آگے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اگر مخصوص نشستوں والے ناہل ہو جائیں تو نام جو ہیں وہ ریزرف میں کچھ موجود ہوتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے کہ ان کی جگہ پر یہ جو لوگ ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں یعنی کہ ان مخصوص نشستوں کے اوپر ان کو پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ پھر وہاں پر منتخب ہو جائیں گے تو برحال پاکستان تحریک انصاف نے نام جو ہے وہ دے دیئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک ان پانچ مخصوص نشستوں والے جو عراقین پاکستان تحریک انصاف کے ان کا نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا حالانکہ بیس لوگ جو مزید نائل ہوئے تھے ان کے نئے سرے سے الیکشن ہوں گے پنجاب میں لیکن ان کا جو نوٹفیکیشن ہے چونکہ یہ تو الڑی سیلیکٹڈ ہیں تو ان کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا جائے کہ نوٹفیکیشن جو ہے وہ ان اراکین ان پانچ اراکین کا جاری کیا جائے اور جون کا مہینہ ناظرین بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے کیونکہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے وہ بھی جون میں چونکہ فرسٹ فیس تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اب پیٹرولیم کی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں بڑھانے کے بعد سیکنڈ اس میں ان سے دوبارہ مذاکرات کیے جائیں گے اور غالباً دو جون کو ناظرین یہ جو مذاکرات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یہ دوبارہ ہونے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مزید تحصیل بھی آپ ناظرین سے شیئر کرتا رہوں گا رائے کے ساتھ کمن باکس ملازمی کیجئے گا آج کی بھی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ